خواتین کی گھروں میں تراوی کی جماعت کیا گھر کی خواتین مثلا میری چاچی تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے پیچھے گھر میں تراوی ادا کر سکتی ہیں اگر ہاں کر سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفحے بنائی جائیں گی محمد صفان دہلی سے جی کر سکتی ہیں اگر پردے کی مکمل پابندی ہو اسی طرح صفحے بنیں گی کہ سب سے آگے آپ کھڑے ہوں گے اور اگر کوئی مرد بھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے اور پھر پیچھے خواتین کی صرف عورت کا تراوی کی امامت کرنا کیا لڑکی تراوی کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے تراوی میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی آئیشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی بیچ میں کھڑے ہو کر آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ لیکن پھر بعد میں حضرت آئیشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا اور خود امی آئیشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں بقاعدہ پروپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہو تو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ امی آئیشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز تو نماز تو ہو جائے گی مگر یہ طریقہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے تو اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہو بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرائے جا سکتا ہے سن کے بھی دہرائے جا سکتا ہے باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بھارال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ بھی زکاة کن چیزوں پر فرض ہے زکاة کن کن چیزوں پر ہوتی ہے کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی بغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکاة ہوتی ہے زکاة چار چیزوں پر ہوتی ہے اس کو یاد کر لیں کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہارال آپ نے زکاة دینی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہارال آپ نے زکاة دینی ہے بشرتے کے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو اور سونے کے ساتھ بقیہ تین چیزوں میں سے بھی کچھ ہو یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور پیسے بلکل بھی نہیں ہے چاندی بلکل بھی نہیں ہے تجارتی مال بلکل بھی نہیں ہے صرف سونا ہی سونا ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کم پہ زکاة ہوتی نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سونا اصل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں اور وہ آدھا تولہ سونا بھی آج کل ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں چار چیزیں دیکھنی ہے سونا چاندی کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو یعنی جس دن زکاة نکال دی ہے نا جو زکاة کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی اس دن بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو درمیان میں یہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے کوئی پلوٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے لہذا جتنے دکان میں احساسے پڑھیں سب پہ زکاة واجب ہوتی ہے تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو یہ چار چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت ساراڑے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے جو کہ ہوئی جاتی ہے عام طور پر آج کل تو پھر آپ پر زکاة ان کی واجب ہے ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں چالیس پر ڈیوائٹ کریں جو جواب آئے وہ زکاة ہے فوراں دے دیں دو چار دن بعد دے دیں فقیر کا انتظار کریں کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں لیکن حساب اسی دن کا کرنا ہے آپ نے